یہی گیان سب جیووں کو سناو اور ان سب بھوڑی آتماؤں کو کا بھرم نوارن کرو کہ تم کال کے جال میں فسے ہو یہاں پر سکھ نام کی چیز نہیں ہے یہ کال کا بھینکر جال ہے اس نے اپنا آہار اپنے سوارتھو سمیہاں پر فسا رکھا ہے ایک لاکھ جیووں کا رجمت آہار کرتا ہے سوالاکی اتپتی کرتا ہے اب میں تم سے کہوں چتائی ہی تردیون کی اتپتی دھائی جن کو تم ابھی ناسی عزر و عمر کہا کرتے تھے پھر ما بھی سم محس ان تین نو دیوتاؤں کو ان کی اتپتی سناتا ہوں یہ پرماتما نے اپنی سمپل لینگویج میں سادھان باسا میں وہ گیان دیا ہے جو آج ویدوں نے پرمان کیا ہے آج جو پرانوں نے پرمان کیا ہے وہی پرماتما نے کبیر شاہب نے چھس سو ورس پہلے یہ گیان دیا تھا جو ابھی تک کوڑے میں ڈال رکھا تھا ان نادان سنتوں کی مہرشیوں کی نادان سوچ کے قرآن اور آج وہ سدگرنت بھی ہمارے ساتھ پویتر پران بھی ہمیں سہی ہوگ دے رہے ہیں کہ جن کی تو ہیں وہی پرماتما بتا رہے ہیں کہ یہی یہی کا اب میں تم سے کہوں چتائی تردیون کی اتپتی بھائی کچھ سنگسیفت کہوں گوھلائی سبسن سے تم ریو مٹ جائی کچھ سنگسیفت روپ میں سادھان کچھ سنگسیف روپ میں بتاؤں گا جس سے تمہارے سب سن سے کا نوارن ہو جائے گا جس پنی آتما کو سرشتی رچنا صحیح سمجھ میں آگی اس کے سارے سن سے نوارن ہو جاتے ہیں اور جب تک سرشتی رچنا جیو کا سمجھ میں نہیں آتی کوئی بھی سدگرنت آپ نہیں سمجھ سکتے یہی کارن رہا کہ ان ریسیوں نے مہرشیوں نے گیتہ پویتر گیتہ جی پویتر ویدوں کے انوادوں میں عرثوں کے انرث کرنے پڑے انہوں نے ساتھ میں جائے کہ ٹھار میں سلوک میں انوت مرت کو آتی سرشتی رکھائے ورجمانے جانا ہوتا ٹھار میں آ جائے کہ چھے سٹھ میں سلوک میں گیتہ جی میں ورجمانے جانا ہوتا انہوں نے آنا لکھ دیا کیونکہ ان کو یہ سرشتی رچنا کا گیان نہیں تھا یہ ماسٹر کی ان کے پاس نہیں تھی کیا بتاتے ہیں کچھ سنگ سفت کہوں گہ رائی سب سن سے تم ریو مٹ جائی بھرم گئے جگوید پرانا آدھی رام کا بھید میں جانا آدھی رام سب سے پہلا پر ہو سب سے پہلے کا جو مالک ہے پراتن پر ہو رام رام سب جگت بکھانے آدھی رام کوئی برلا جانے رام رام تو سب کہتے ہیں وہ رام ہے بھگوان بھرما بھگوان بھشنوں اے بھگوان اے بھگوان اے رام اے رام کہتے وہ رام ہے کون یہ نہیں سمجھ پائے رام رام تو سب کہہ رہے ہیں پر انتو آدھی رام کوئی برلا جانے اس واسطی پر ہو کہ وشے میں تو کوئی سنت بہت ہی کم ہیں جو تمہیں بتا پاؤں گے گین نہیں سن یہ جو کتھا میں تجھے سنا رہا ہوں اس کو بدھی مان سنیں گے وہ تو ست مانیں گے اور مورک سنے گا اس کی سمجھ میں آوانی وہ کہے گا جھوٹ بولے جھوٹ بولے کیا کہتے ہیں بھرم گئے جگوید رام رام سب جگت بکھانے آدھی رام کوئی برلا جانے گین نہیں سنے سو ہردہ لگائی مورک سنے تو گم نہ پائی بدھی مان سنیں گے تو ست مانیں گے ہردے سے لگائیں گے اور سو سو سکر کریں گے تیرا کہ کہاں سوپا تھا یہاں مولیان اور مورک سنے تو نہیں آپ اپنی سب کا حق کرتے ہیں آپ اپنی حساب سے سب کتھائیں سناتے ہیں ماں اب کون ہے کیا کہتا سنانا چاہتا ہوں کہ برمہ بشنو محس کی ماں اشٹنگی پتہ نرنجن یہ جمدارون ونسن انجن پہلے کین نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی کیا بتاتے ہیں کہ ان کی برمہ بشنو محس کی ماں تو ہے اشٹنگی اور پتہ ان کا زیوت نرنجن ہوئے ہوئے یہ چھت سو سال پہلے دیوی عمرتوانی پرمیشور کبیر صاحب یہ آپ کو سنا رہا داس اور وہی جو کیتوں سیو مہا پران اور دیوی مہا پران اور برمہ مہا پران نے آپ کو پرمان دیا سیو مہا پران کے چھتے دھائر ادھر سنیتہ میں لکھا ہے کہ سدا سیو سے اور درگا سے سدا سیو اور اس پاربتی سے وشنو کی اتپتی ہوئی اور برمہ کہتا ہے اسی پرکار ان دونوں نے مجھے بھی پیدا کیا اب اس سٹے دھائی میں اور ساتھ میں میں تو یہ لیکھ گول مول کر گیا نومی دھائی میں پھر لکھا ہے کہ اس پرکار تینوں دیوتاؤں میں گون ہیں رجگن برمہ سدگن وشنو تمگن سیو جی اور وہ سدا سیو تو گناتیت کہلاتا ہے یعنی چار ستھی تھی آپ بتا دی رجگن برمہ وشنو مہیس درگا اور اس کال کے سنیوگ سے اتپن ہوئے ہیں پتی پتنی ویہارت ہے اور وہ جو چوتھا جو ہے وہ کال ہے جوتی نردن الگ ہے تو آج وہی پرمہ اتپنہ بتا رہے ہیں مَا اَشْتَنْگِ پِتَا نِرَنْزَن يَجَمْدَارُنَوَنْسَنْ اَنزَنْ پہلے کین نِرَنْزَن رائی ہی پیچھے سے مایا اُپ جائی پہلے جوتی نردن کی اُتپتی کی اَنڈے میں اور پیچھے سے جس ہنس نے سب سے پہلے اس وکرتی دی تھی اس کال کے سنگ آئنے کی اس کی کہتے ہیں پیچھے سے وہ مایا اُتپن کی مایا بنا دی درگا بنا دی کبیر پرمیشور نے پہلے کین نِرَنْزَنْ مَا اَشْتَنْگِ پِتَا نِرَنْزَن يَجَمْدَارُنْ وَنْسَنْ اَنزَنْ پہلے کین نِرَنْزَنْ رائی ہی پیچھے سے مایا اُپ جائی رائی مین رائی مانے پربو سوامی مالک یہ نِرَنْزَنْ بھگوان بنایا رائی صاحب وہ لگ رہے ہیں رائی صاحب تو ایسے یہ رائی یعنی یہ کچھ آنس کاکشیتری ہے کچھ مالک ہوتا ہے اس کو رائی صاحب کہا کرتے ہیں رائی پہلے کین نِرَنْزَنْ رائی یہ رائی کیونکہ یہ پد بھاگ ہیں اس میں اس کو جو ہے رائی کو سوچارو کرنے کے لئے ماتراؤں کی فیر بدل سنتظر کیا کرتے ہیں پہلے کین نِرَنْزَنْ رائی پیچھے سے مایا اُپ جائی مایا روپ دیکھ اتی صوبہ دیو نِرَنْزَنْ تن من لوبا سندر لڑکی کو دیکھ کر کے اس مایا کے روپ کو دیکھ کر اس جوت نِرَنْزَنْ کے من میں ویکار اُتپن ہوا مایا روپ دیکھ اتی صوبہ دیو نِرَنْزَنْ تن من لوبا کام دیو دھرم رائی ستائے دیوی کو تُرَنْت دھرکھائے بشے واسناؤں کے سپریری تھو کر کے جوت نِرَنْزَنْ نے درگا کے ساتھ دربہار کرنا چاہا تو درگا نے اس کے پیٹ منسطر نلی اس کو کھا لیا پیٹ سے دیوی کری پکارا ہی پربھو میرا کرو بہرہ پرون پرماتمہ سے درگا نے پھر پراتھنا کی تھی ہی پرماتمہ مجھے باہر نکالو تیر سنی تب تاہم آئے ہی استنگی کابند چھڑوائے تب میں وہاں جوگ جی تروب دھرن کر کے درگا کو کال کے پیٹ سے نکالا اور ان کو وہاں سے باہر چالتا کر دیا ست لوک میں کینہ درچاری ہی کال نرنجن دین ننکاری مایا سمیت دیا بھگائی سوڑا سنک کوس دوری پر آئی کہ وہاں سے اس درگا سمیت اس کو بھگا دیا اور اس نے وہاں برا در بہار کیا جس کار میں سے اس کو سزا ملی استنگی اور کال اب دوئی ہی مند کرم سے گئے بگوئی کہتے ہیں درگا اور یہ کال اپنے اپنے مند کرم تھے برے کرم سے یہ دونوں ڈوب گئے درگا نے مندہ کرم کیا کہ سب سے پہلے کال کے ساتھ آنے کی ہیمت کر لی یہ اس کا مند کرم دوس کرم تھا اپنے مالک نے چھوڑ کہ دوسر سارا سکھ دے رہے تھے کوئی دکھ نہیں تھا کسی پرکار کا کست نہیں تھا کوئی چوتھ نردن کے سکھ کرم ہے کہتے مند استنگی اور کال عبدوئی ہی مند کرم سے گئے بگوئی دھرم رائے کو حکمت کی نانکھ رے کاسے بھگ کر لی نہ اب اس کال نے درگا کے ساتھ سرشتی کرم کیا اور اپنی سبت سکتی سے ناکھنوں سے پرزنن اندری درگا کو بنائی دھرم رائے بھی بولتے اس کال کو دھرم رائے اس لئے کہتے ہیں اس نے کہا تھا میں دھرم کا ست کا راج کروں گا دھرم کا راج کروں گا اور اس نے یہ جوکہ تو ہی کر رہا ہے کانون تو صحیح بنا رکھا کہ جو جیسے کرم کرے گا وہ پھڑب ہو گا چھے برما ہو چھے وشن ہو چھے شیو ہو چھے درگا ہو لیکن کہتے ہیں نا تو یہ فروڈ کرتے ہیں سوز بوز دیں وہ کیا کرتے ہیں کاغستہ پورے رکھتے ہیں سرکاری کاغستہ میں تو پورا دکھاتے ہیں اور نچے سے اپنا کاری پورا رکھتے ہیں ایسے یہ کال کاغستہ اب جیسے یہ سنت جن آئے ہیں گمراہ کر رہے ہیں کال کہتا یہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو دونوں کو نرکمہ ٹھوکے گا ان سنتوں کو بھی اور انویائی تواپ کرم ہن ہو جائیں گے ان کی بگتی بنتی نہیں اور سنت دونے دوسی یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کو بھی نرکمہ ڈالا جائے گا ان کے اس لیے یہ کہتا ہے دھرم رائے کہلاتا دھرم راج دھرم راج دھرم رائے یہ سونبی دھرم راج ہے جیسے راشتر پتی بھی نیائے دھیس ہے واسطہ میں نیائے دھیس راشتر پتی ہے اور انہوں نے اپنے ایک سلحہ کار سمیتی بنا رکھی ہے وہ چیف جسٹیس سپریم کورٹ وہ بھی نیائے دھیس کہلاتا ہے ایسے جوتی نیرنزن نے ایک دھرم راج یہاں بنا رکھا ہے سب جیوں کا اکاؤنٹ رکھنے کے لئے اور وہ سونب بھی کار بھی یہاں دھرم راج ہے یہ دھرم رائے کہلاتا ہے یہ کانون میں پھر بدل نہیں ہونے دیتا بلکل بھی جو جیس جیس کیا ویسا ہی بھوگ نہ ہوگا جیسے سری رام نے بالی مارا تھا تو سری کرس گروپ میں اس کا بدل اس نے دینا ہی دینا پڑا جب کہ کال کا سیدھا پھوٹر ہے تو کیا بتاتے ہیں دھرم رائے دھرم رائے کی بھوگ پرمات نے کتنی پیری معنی میں کہ تین پوتر کال اور پرکرتی کے سنیوگ سے اپن ہوئے جن کا نام برم اور ویسن اور سیو رکھا گیا اور یہی ہم پران بتا رہے ہیں کہ ان تین وں یا اسٹنگی کہوں تین پوتر اسٹنگی جائے گرمہ بشن وشیو نام دھرائے تین دیو وشتار چلا وے ان میں یو جگ دھوکہ کھا وے یہ تین پوتر اس کال کے اس ڈھم ڈھم میں چلا رہے ہیں ان کی اوپر آسکت ہو کر یہ جیو دھوکہ کھا رہے ہیں ان کو سپریم پاور مان کر یہ دھوکہ مرہ جاتے ہیں یہ پور موقت نہیں ہو پاتے ان کو کوئی لاب نہیں ملتا تین پوتر تین دیو وستار چلا وے ان میں یو جگ دھوکہ کھا وے پرس گم کیسے کوئی پا وے کال نرنج جگ بھرما وے تین لوک اپنے ست دین تین لوک ایک ورمانڈ ایک سوامی بنا اس تین لوک میں ایک ورمانڈ میں تین لوک میں ان پوتروں کو راج دے دیا ایک وی بھاگ یہ منتری بنا دیا اور سوم اس ستھان پر رہتا ہے سن یعنی اوپر ٹوپ موسٹ پلیس پہ تین لوک اپنے ست دین سن نرنجن باسالین الک نرنجن سنتھی کانا برما وی سن سی بید نز برما وی سن میں اس بھی اپنے پتا کے وشہ میں نہیں جان پائے تین دیل سو ان کو دھامے نرنجن کا وہ پار نہ پاوے وی پرانہ میں لکھا کہ وی سن جی نے اٹھاسی اٹھاسی ہزار ورس تب کر لیا اور برما نے بھی ہزار ورس تب کیا تو یہاں کہتے تین دیو سو ان کو دھامے تین دیو سو اس کو دھامے نرنجن کا وہ پار نپا میں بٹ پار بہرمان تھگ اور تین لوگ کے جیموں کا یہ روز آہار کرتا ہے الک نرنجن الک نرنجن بڑا بٹ پارا تین لوگ جیم کین آہارا برما بشنو سیو نہیں بچائے سکل کھائے پن دھور اڑائے یہ برما بشنو میں اس کو بھی نہیں بخستا جیسے آپ کو بتا کہ سات برما کی مرتو کے اپران تیک وشنو کی مرتو ہوتی ہے اور سات وشنو کی مرتو کے اپران دیک شیو کی مرتو ہوتی ہے جب ان کی مرتو ہوتی ہے تو ان کو بھی تپت سیو پر جانا ہی جانا پڑتا چاہے دیو مرے اور چاہے کوئی عام پرانی منوس مرے ان سب کو ایک بار تپت سلا پر ان کا سوربہ نکالتا سیو اس کال کے یہ تین بیٹے ہیں اور یہ گیان ہی جیو ان کی پوزہ میں لگے رہتے ہیں کہتے ہیں اس کے تسکے ست ہیں تین دیو اندھر جیو کرتے ہیں سیو کال پرس سب کو چین پورن پرس کا ہوں نہیں چین کال پائے سب ہی گئے لی برم کال سکل جگ میں کوئی سننے کو تیار نہیں تین دیو اور اوطارہ ہاتھا کو بھجے سکل سنسارہ اندھر مابی سنو محیش میں اور انہیں جتنے اوطار روح میں آتے ہیں ان کی بھجنوں میں انہیں کی مہمہ گنگان میں یہ سارا سنسار لگا ہوا ہے تین دیو اور اوطارہ ہاتھا کو بھجے سکل سنسارہ تین گن کا یہ وستارہ دھرم داس میں کہوں پکارہ تین گن کا یہ وستار مہین یہ تین گن کا جوڑی آواز اگاڑ ہے رج گن گرما ست گن وشن تم گن شمج تین گن کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسار کہہ کبیر نج نام کیسے اترو پار تین گن کی بھگتی میں یہ بھول رہا سنسار اور کہہ کبیر نج نام بھنا کیسے اترو پار یہی پویتر گیتہ جی دھائی نمبر سات کے ونت نمبر بارہ سے پندرہ میں سپسٹ ورن کیا ہے کہ ان تین گن گن کے دوارہ جو بھی ہو رہا ہے اس کا نمت میں ہی ہوں کیونکہ رجبن برمہ سے اتپتی ویسنوں سے ستی اور تمگن شیب جی سے سہار اس کا مول کارن میں ہوں لیکن میں ان میں اور یہ مجھ میں نہیں کیونکہ یہ ان سے الگ رہتا ہے سنن نرندن بڑا بٹ پارا تین لوک جی وکین اہارا جوت نرندن سن تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں اور ان تین گن سے رجبن برمہ سے ستگ ویسن سے جو ہو رہا ہے وہ مجھ سے ہی ہونے والا جان اور ان تین گن کی بھگتی کے اوپر ہی جو ترگن میں مایان کے دورہ جن کا گیان ہرا جا چکا ہے انہی کے اوپر جو اپنی کو بھی کہتے یہ بی ویرث ہے سات میں جائے کہ اٹھار میں سلوک میں کہ میری سادنہ بھی انوتم ہے اس لئے اٹھار میں جائے بی سپنے سلوک میں اور پندر میں جائے چوتھے منطر میں کہا ہے کہ وہ پرمات ماں تو اور ہے اور اس کی سادنہ کرنے والے پھر سنسار میں لوٹ کر نہیں آتے تو سرو بھاو سے ارزم اس پرمیش پر کی سند میں جائے اس کی کرپا سے تو پرمش آنتی اور ساس ستھان ستھان لوگ کو پرابت ہوگا پھر جنم مرتونی ہوگا پھر وہ سنسار میں لوٹ کر نہیں آتے جو پورن مقش پرابت کرتے اس کے لئے کسی سند کی تلاش کر میں اس محرک کو نہیں جانتا اسی وصے میں آدن یہ گریب دا صاحب پربو کے درسل کے اپران اپنی عمرت وانی میں پرمان دے رہی مائی آدن رندن بھائی اپنے جائے اپ پہ کھائی مائی جوت نرند کے دور ویوس کی بھی یہ درگا اتپتی کرواتی ہے ستھی کراتی ہے سہار کراتی ہے تو اب اس درگا کو بھی دوست دے رہے ہیں اور نمت کال ہی ہے مائی آدن رنجن بھائی اپنے جائے اپ پہ کھائی اپنے پیدا کریں اپ پہ کھائیں ساپنی جیسا ناگ جیسا کام ان کا درما ویشنو مہی سور چیلا اوہم سوہم کا ہے کھیلا سن شکر ما درم ان آئی دن سکتی دان مہل پٹھائی سکھر شن درم ان آئی جو تین رنجن کو درم رائے بھی بولتے اس کو کہتی یو دھرم یو انیائی سن شکر میں رہتا ریسن یا درگ یہاں بیج دی اور یہ سب کی بدی برشت رکھ ہے کسی بھی پوائنٹ سے کسی بھی کارن سے یہ جیسے آپ کو بتایا بھی اٹھارہ اکسونی سینہ کا وینا سوا وہاں پر یہ مایا راج بنگی راج کے بٹوارے کو اوپر مایا یہ بھی مایا ہے یہ بھی ایک جال ہے کال کارو اور پانڈوں لڑکا مرگے کیا بتاتے ہیں سون سکھر میں دھرم انیائی جن سکتی دائن میل وٹھ پٹھائی لاکھ گرا سین اٹھ دوتی ہی مایا آد تکت کی کتی اپرمات مہ نے اس درگا آدن گریب صاحب نے درگا کو سات دوسی بنا لیا کہنے لگے کہ یہ سہیوگ دے رہی ہے جوت نردن کو ایک لاکھ جیو نت آہر کرنے میں اور وہ کال جو ہے جوت نردن اس پرمات ماں کے دربار کا کتہ ہے اس نے کتے جیسا کرم کیا جس سے نسک کیا گیا اور وہی کتہ کرن اس نے یہاں چالو کر رکھ آئے یا کوئی سسٹم ٹھیک نہیں اکیس برمانڈ میں ٹھیک ہے ہم نے راج بروز بنا کر اور یہ ورستہ بنا رکھی ہے اگر یہ ایک مہینے اگر یہ راج پر کوئی بھی پولیس وغیرہ نہ ہو تھا پھر دیکھ سیورتی کے بنا دیئے جیسے تگڑا کتہ آتا ہے اور کمزور کتے نے روٹی مو میں لے رکھی ہو وہ دور سے گھر کرے گا اور وہ موک سے روٹی ڈال کر دور کھڑا ہو جائے گا یہ ستھی تھی ہر جیو کی ہے تو یہاں اسی درشتی کون سے لطاڑ رہے ہیں سن سن سکھر سکھر سن میں دھرم انیائی جن سکتی ڈائن میں پتھائی لاک گرا سہ نت اٹھ دوتی مایا آد تکت کی ایک لاک کہتے سوٹے اٹھتے کال کھا لیتا ہے اور شام تک ایک لاک مار مار اور کسی بیٹ ایک سیکر نہیں لگ اس کا کوئی رحم نہیں ہے اس کا عدیس یہ ہے کہ اپنی مرز چھانٹ کر کھاؤں کسی سے نکال کسی کو کھاؤں تو ہم سوچ رہے ہیں یہ ہمارا پریوار ہمارا استعدار ہمارے بھائی بین پتی پتنی نئی کال کہتے ہیں پرماتوا کہتے ہیں یہی تو تم بھول کر رہے ہو روز یہی سمجھاتے ہیں اور وہی تمہاری بھوڈی ٹیکی رہتی ہے یہ تو کال آہر ہے جو اٹھے سک کو سک کہ یہ مان رہا منمود یہ سکل چبین کال کال کچھ مکمہ کچھ گود یہ سب کال آہر ہے کچھ کو کھا کچھ تو کھا چکا ہے کچھ تو مجالی باقیوں کو پال رہا ہے اور وہ ٹائم آگا جبون کو بھی لے جائے گا اسے پورو ہم نے جو کرنا پرماتما کہتے ہیں وہ سنت بتائیں گے کیا بتاتے ہیں سوال لاک گھڑی این تبھانڈے سوال لاک گھڑی این تبھانڈے انسا اتپتی پر لے ڈانڈے سوال لاک لاک گھڑی این اٹھ دوتی ہی مایا آد تکت کی سوال لاک گھڑی این تبھانڈے انسا اتپتی پر لے ڈانڈے سوال ایک لاک تروز مارے ہے اور سوال لاک یہ بھانڈے یہ سریر اور تیار کر دیتا ہے انسا اتپتی یہ بھوڑی آتما یہ جیو آتما زنم اور مرتو کے دنڈ سے دنڈت کر رکھے انسا اتپتی پر لے ڈانڈے اتپتی معنی زنم پر لے مرتو یہ تینوں چیلا بٹ پاری سرجے پرسا سرجی ناری ان تینوں بھگوانوں کو بھی لطاڑ رہے ہیں کہ یہ بھی اس تھگ کا سیوگ بے رہے ہیں انہوں نے اسٹری اور پروس رچ اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آکر ست کر دیا کھوکھا پر میں جیو بھولائے سوپن بیشت بیکنٹ بنائے یہ کھوکھا پر ہے کھوکھا مانے کھالی اوپر تبر یا دیکھ اندر وستو کچھ نہیں اس میں یہ جیو بھولا رکھیں یہ کھوکھا پر ہے اور یہ سوپن بیشت بیکنٹ بھی سوپن سا جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ میرا کار ہے کوٹی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے اور ایک سیکنڈ کے بعد مرتو ہو جا اپنا کچھ بھی نہیں ایسے سورگ میں جو دیو بنے مادیو بنے ان کی ایسے ارہٹ یو ارہٹ کا کو آلو یا گل بن جا ہے سب کو یہ ارہٹ رہٹ ہوتا ہے نیچے سے بالٹیاں اس رہٹ کی چین پہ لگی ہوئی بھری ہوئی پانی سے آتی ہیں اوپر کھالی ہو جاتی ہیں نیچے سے پھر بھر کے آتی ہیں پھر کھالی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں یہاں تم صبح کرتے ہو صبح اوپر صبح سرگ میں نرک میں کھالی کر پھر آ جاتے ہو پھر بھر کر جاتے ہو پھر کھالی کر آتی چورہ سی لاکھ یونی آب ہوگ دے ہو یہ ارہٹ کا کو آلو یا گل بندہ ہے سب کوئی یکیڑی کنجر اور اوطارہ ارہٹ چکے کتنے ظلم مرتو ہو چکی ہیں پیر پیغمبر کتب اولیہ سرنر منی جن گیانی ای ای تیا کوتران آف آیا یہ کالک بندے پرانی ہی اے بگون سلو سلو یہ داست یہ وعنی پڑھن لگا کہ پیر پیغمبر کتب اولیہ یہ سرنر منی جن گیانی یہ کھٹک سی لگے تھی کہ بگوان ان بات کون مان مان گا کہ برما بشن محیش اور دیو بھی کال کے بندے ہیں پر ان صدگرنت نے تو میری اس بات کو کتی آسان کر دیا اب سمجھ میں دو منٹ بھی نہ لگ گئے سچ موچی تو کچھ بھی نہیں تھا یہ وہی پر تھا ان کی عبتہ سنی جاتی ہیں دروہ سان ایسے کر دیا تھا وشوامی تر ایسے کر دیا تھا اگر بیرا پھر وشوامی تر گئے ہو گیا گئے وہ گیان ہمیں نہیں تھا کیا بتاتے ہیں کی سور نر منزن کتب اولی سور نر منزن گیان ایتیا کون تو را نا پایا یہ ان کو رستہ نہیں ملا تو یہ بات سمجھ میں پہلے کم آو اب سدگرنتوں نے آسان کر دیا کہ ان دیوتا انہیں بھی ورمہ بشم محیس کو بھی رسیوں کو محیرس کو صدھوں کو گرخ نات جیسے کو بھی وہ تتو بھید اور صحیح وقتی کا ودھی نہیں ملا ان کو نہیں پائی اب تو سمجھ معای کتی آسان ہوگی کہ سدگرنت پرمان دے رہے ہیں ان کو تو رستہ ملا نہیں یہ تو کال ہی کے سادنا میں اڑ جہر ہے یم کہ بندھے پرانی درم رائے کہ دھم آدھام جم پر جنگ چلاؤں جم پر جنگ چلاؤں جو را کو بندھ ادر گر جاؤں ملا میا مگ میں بیٹھی ہنسا سن سن کھائی اور یہ جو تن رندن کہ جو سروپی بھیان رندن میں ہی کرتا بھائی یہاں پر کہتے ہیں جو تن رندن بھگوان بن بیٹھا ہے ایک نہ کرتا دو نہ کرتا نو ٹھہ رائے بھائی دس ماہ نہ کرتا دو نہ کرتے نو ٹھہ رائے بھائی اور دس ماہ بھی ایسے ہی چلا جائے گا جیسے سری رام اور سری کر سن چلے گئے کس میں اپنے لیلہ دکھا کر کے کال پریرنہ سے آتے ہیں اور یہاں کچھ انوکھی سی عام جیوں سے یہ تگڑے ہوتے ہیں ان سے ام جی ان سے پرباوی تو کہ انہی گنگانوں میں لگے رہتے ہیں یہ بھی کال کا ایک سو نوجت چال ہوتا ہے جال ہوتی ہے سو نوجت چال ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ سی اٹھاسی ہزار یہ رشی لوگ ہیں اور سب ہی اس کال کے ہی سادھنا کے اس دوری سے بندے ہوئے ہیں کال کے جال والی دوری سے بندے ہیں ان سب میں کال ہی کا طلبانہ یعنی حکم چلتا ہے ان کو اس ودھی ود اپنے کرم ادھار پر ہی سب اس تاب ہوتی ہے ان کے کرم میں کوئی فیر بدل نہیں ہو پاتا اپنی سمرت بتاتے ہوئے پرمیشور کے وشے میں گریب دا چی بتا رہے ہیں چودہ بھون گون ہے میرا جل تھل میں سر بنگی خالق خلق خلق میں خالق اوگت ازل اب بھنگی اگر علیل چکر ہے میرا جت سے ہم چل آئے ان پانچوں پر پروانا میرا بند چھٹا من دھائے ان پانچوں کے اوپر میرا طلبانا میرا حکم چلتا ہے کبیر پرمیشور کہتے ہیں اور اوروں کے اوپر ان پانچوں کا چلتا ہے ان پانچوں پر کہتے ہیں برما بھی سنو محسور مایا اور دھرم رایا کہیے ان پانچوں مل پر پنچ بنایا وانی ہم ری لئیے ان پانچوں نے مل کے یہ سپر پنچ بنا رکھا ہے اس لئے تم ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر وشار کیجئے اس کو لہنا لہنا وانی گہرائی سے سوچنا سنکیت سمجھ جانا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان باتوں کو سن کے دھرم داس بڑا پربابیت ہوتا ہے اور پھر کہتا پرماتما آپ کی بات میں ساری مان رہا ہوں لیکن پربو میں نے سنا ہے کہ بھگوان کرشن دیکھو بھگوان سری کرشن میں بھی تو سکتی ہے جیسے سری مور دھوز راجہ کے پوتر تامر دھوز کو آرے سے چروہ کے بھگوان سری کرشن جی نے اس کو جی کر دیا تھا آپ کیسے کہ رہے ہیں اوپر بھو یہ سکتی نہیں ہے اب ہماری بدھی اس پرانے رنگ میں اتنی اُلجگی اتنا تتو گیان سن کہ بھی ہماری اوپر نے بدھی اوٹ نہیں پرماتمہ نے کہا بھائی بات سن درم داس ٹھیک ہے یہ نہیں کہا میں کہ ان میں کوئے سکتی نہیں لیکن تم ان کو سر سکتی مان کہتے سر سکتی مان نہیں یہ کیول کیا ہوا کرم ہی دے سکتے یہاں تو بھگوان سری کرسن جی نے تامرد حض کو جیویت کر دیا آرے سے دو پھاڑ کروا کہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی سکتی ہے ان میں یہ لیکن سواس نہیں وردھی کر سکتے یہ جیو کی عمر نہیں بڑھا سکتے اور جب تک سواس ہیں اس شریر کو توڑ پھوڑ کر دو منٹ میں ٹھیک کر سکتے ان میں اتنی پاور ہے اب کیونکہ بھگوان سری کرسن کی بہن سبدرہ اردن سے بیہی تھی بھگوان سری کرسن رو رہے تھے سبدرہ رو رہی تھی پاسو پانڈوں کا کل ناس ہو رہا تھا سری کرسن کوئی بچاؤ نہیں کر پائے اب دھرم داس اس بات کو سن کر چک ہو جاتا ہے اور پرماتمہ انتردھان ہو جاتے ہیں کہ اس کی بدھی ابھی کام پورا نہیں کر رہی ہے اس کے من میں یکھچڑی گیان گھسا ہوا ہے اب ایسے کر کے پرماتمہ پورا برم پھر انتردھان ہوگے اب دھرم داس بری طرح رو رہا ہے ایو اگوان میرے سے گلتی ہوگی پر ایک بار درسن دے دو میرے مالک میں پھر کبھی ایسا کبھی آپ کے ساتھ بات بھی بات نہیں کروں گا لیکن فرماتمہ نے چھ مہینے تک کوئی درسن نہیں دی اب اس کے بعد یہ تو پتہ لگ گیا کہ جو سادنہ تو کر رہا ہے یہ سادنہ کرتے ان بگوانوں کی پوجہ کرتے تو اس کے بعد برندہ بن جاتے تھے برندہ ان کے بعد برشانہ جانا تھا لیکن وہ نہیں گیا نہ برندہ بن گیا نہ برشانہ گیا برشانہ میں کس لیے جاتے رہا سے سپارس لگوانے کے لیے رہ دے رہ دے سام ملا رہ دے رہ دے سام ملا بگوان کہتے ہیں یہ تم نے ڈران میں بھا جی آپ پہ شروع کر لیے یہ منموکی کتھائیں بنا لیے منموکی منتر بنا لیے منموکی سبد بنا لیے یہ نہ گیتا جی مپرمان ہے نہ ویدو مپرمان ہے اس لیے من مان آچرن ہے اب جب رہ دہ جی ملنے آتی تھی بگوان سری کرسن سے لکھ چھپ کہ سپارس لگواتے ہیں کہ ہمیں کرسن سے ملواتے ہیں اور جب کرسن جی وہاں پر تھے جب اس کے ساتھ سنگرس کر رہے تھے کارن یہی تھا کہ یہ اس تری میں ناچتا ہے اور سماج اسی کارن سے بگوان سے دویش کرتا تھا اسی کارن سے یہ جرا سنگ سیسو پال جیسے بگوان کے ساتھ بددہار کیا کرتے تھے اب وہ چلے گئے ہیں تو ہم سب ان کے گنگان کر رہے ہیں انسان یہ جب تھی تو ان کے رہتے ان کو مانتے جتنا وہ لاب دے سکتے تھے آپ کو عوض سے دلاتے لیکن نہ مقص ان کا پورا ہے نہ ان کے میائیوں کا تو نہ برندہ بن میں گئے نہ پھر برشانہ گیا دھرمداز روتا ہوا اپنے باندھو گڑ کی طرف چل پڑے اپنے مول ستھان گھر کو آگئے اب دھرمداز کی درم پتنی آمنی دیوی نام تھا اس بگت مطی کا اس کو پتا تھا کہ میرے پتی ابھی چھ مہینے میں واپس آئیں گے کیونکہ پورے ٹور پر نکلے ہیں 68 تیرت پر جائیں گے تو جب دیکھا کہ وہ دس پندرہ دن کے بعد ہی واپس آگیا ہے اور رو رہا بریت رہے آنکھوں سے آنسو بیرے ہیں سارا کمیج بھیگ گیا ہے آمنی دیوی نے پوچھا کہ کیوں رہ رہے ہو بگت جی نہیں بول پائے جیسے کسی کا کوئی سو نیزی وقتی مر جاتا ہے پریوار کا صدر سے کی مرتو ہو جاتی ہے تو اس کے ویوگ میں جبان نہیں پھٹتی کافی دیر تو رونا ہی رونا آتا ہے اس بری طرح ویوگ میں بھگوان کے وشڑ جانے کے ویوگ میں درم داس رو رہا دھرم پتنی بیٹھ کر پوچھ رہی ہے اسے پیار کر رہی ہے کیا بات ہوگی کیوں رو رہے ہو کیا اس نے سوچا آمنی دیوی نے سوچا اس کے کوئی پیسے گم ہو گئے ہوں گے کسی نچورہ لیا ہوگا نکمے نے اور میں کئی بار اس کو ٹوک دیتی تھی کہ جیادہ دھرم پن مت کیا کرو کہ 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 دوسی بنو کہتی ہے بگت آپ کے بگوان نے کوئی کمی چھوڑ رکھی کتنے پیسے لے جانا اور اپنا کاری پورا کر کے آنا کوئی ہمارے مانگت مانگتے ہوں گے جنہ آپ کے پیسے چھڑا دیئے کافی دیر رونے کے اپران دھرم داس روتے ہوئے کہتا آمنی اگر میرا وہ دھن لٹ جاتا تو مکت نہیں روتا میرا دھن اب گم ہو گیا اب مجھے نہیں ملے گا مجھے پک وشوا سے اور وہ نہیں ملے گا میں جی نہیں سکتا آمنی نے پوچھا وہ کون سا دھن تھا تیرا تو اس نے پوری قطع سنائی کہ میرے ساتھ بگوان ایسے آئے تے ہیں جو آمنی دیوی کو دھرمداز نے سنائی اور دوسری بار پھر میں نے ایسے پرسن کر دیا کہ شریف کرسن جیویت سکتی یکت ہیں انہوں نے پرمان بھی دیا کہ ابھی منیو کو کیوں نے جیویت کیا آمنی بولی بات تو ساری ست تھی پر آپ نے آپ سیٹ ہو کر سودہ سکھئے آپ بپاری کہاں رہے درمداز کہتا ہے کہ آمنی یہی تو دکھ مان رہا ہوں کہ پہلی بار اپنے جیو میں سودہ دکھا کھا سودہ زکا ہوں آمنی نے کہا کہ وہ کونسی برما بھی سنو میں سے کونسی اپنی رشتے داری تھی اور کونسا ہمیں روز ملا کرتے تھے ان کا گیان سنا تو سفر بھاوی تھے آج پرمات کا گیان سنا اور یہ ست ہے سلساس تراد دار ہے تو کیوں نہ مان لیا اپنے درمداز کہتا ہے رو کیوں رہا ہوں اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے سے مہان گلتی ہوگی اور وگوان جس کو ڈھونڈتے پھر تک روتے رہے اور پتلے دبلے ہوگے آہار نہیں کر پائے کہنے کہ بھگوان وہ سادنہ تو میرے سے ہو نہیں سکتی وہ تو کتی ورث ہیں اور ست سادنہ مجھے ملی نہیں اب چھہ بہنے کے بعد پرمیشور نے آمنی دیوی میں پریڑنا کی کہ پوچھا آمنی دیوی نے کہ بھگوان نے کچھ کہا ہوگا وہ کیسے آتے ہیں کچھ تو بیچار وقت کیے ہوں گے کچھ بتاؤ ہم سمادھان کریں پھر دھرمداز کو اتنا آئی کہ جہاں دھرم بھندارے ہوتے میں پرتکس روپ میں پرگٹ رہتا ہوں در آمنی دیوی نے سوچا یہ ترور رو کا مر جائے گا کہ کہ تو بھندارہ کر دے سیٹ تین دن کے بھندارے سب جگہ پر چار کر دیا تین دن بھندارہ چلے گا سب سادھو سنت آئی ہو کیونکہ وہ سادھو روپ میں تھے پر وہ ایک جندہ روپ میں تھی سب سنتوں کو جو سادھو مانتے ہیں اس بیس بوسا والوں کو سب کو ہم انتریٹ کر دیا اور کوئی ہزاروں کی سنکھیا میں سنت جن بھگت جن روٹی کھانے آئے تین دن تک سماغم چلتا رہا لیکن وہ پرماتمہ کے صورت نہیں دیکھی انتین دن دوپیر کے بعد آفٹر نون میں جب دیکھا کہ سو دو سو مہاتمہ بھوزن کھانے والے سیس ہیں اور وہ پرماتمہ نہیں آئی تو اپنے من میں درس انقلب کر لیا کہ پرماتمہ یا تو آج درس دے دیو نہیں کل آپ کا داس سنسار میں نہیں بیگ ملو کر ہوں اپ گھاتا میں نہ جی ہوں سنو ویدھاتا کہتے ہیں یا تو جلدی بلو میرے پرماتمہ تو آتم گات کروں گا اب میں جی نہیں سکتا میرے مالک اب رو جانہ میرے سے سہن نہیں ہوتی تیری ویدائی یا تو یہ مارک بتانا نہیں تھا پرماتمہ لگ رہے تھے اپنے ڈڑھے ڈانم ہوتے رہتے اب ایسا گیان اچم گورا ہے میں نا ایسا ایسا مول گیان مجھے بتا دیا اب میں جی ویدائی یوگ ہی نہیں رہا اتنا سوچ کر کہ من میں دل سنقلب کیا کہ ان کو ودا کر دیتا ہوں اور میں آتم ہٹیا کروں گا تب کیا دیکھا کہ بیٹھے وہی جندے کا بدن سہیرم بیٹھے پدم ورکش کے تیرم وہی جندے کے روک میں ایک قدم ورکش کے نیچے پر مات مہر آزمان ہے دو سو فٹ کی دوری پہ جب دھرم داس کا جان گیا رہے وہ بیٹھے بگوان اتنی سفیڑ تو باقی گرہ جیسے بچہ اپنے ماں کو لپٹ جاتا ہے صبح کی کھیت میں باہر گئی ہوئی کام پہ اور سامنے آتی ہے ایک دم بھاگ کے لپٹ جاتا ہے چرن اس کے سینے سے لگ جاتا ہے پرگو میرے سے گلتی ہوگی میں کنر ہوں پاپی آتمہ ہوں مجھے اکشما کرو میرے پرگو میرے سے مہا گلتی ہوگی دونوں کان پکڑتا ہوں پھٹا 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 کو ویدہ کر دیا اور کہا بھگو جائی امت حق نہیں اب نہیں جاؤں گا بیٹا چنت آمت کریں اندر لے گیا اپنی پتنی کے پاس آجا بھگو آگی آمنی دیوی آجا میرا دھن مل گیا ایک ایک پیر پکڑ کر دونوں بیٹھ جاتے ہیں دھرم داس رو رہا آنکھوں سے پانی گر رہا آمنی دیوی کہتی ہے یہ تو نرم دل کا آدمی تھا آپ بچہ اس کو آپ کے ویوگ میں اتنا دکھی ہو گیا یوں کہ اتنا دکھی کرن کا معنی پرمات آپ کے ویوگ میں نہ کھانا کھا رہا تھا آمنی دیوی سے کہا پرمات اس کا لوہا گرم ہو گیا اب میں جو چوٹ لگاؤں گا وہ ٹھیک ٹھکانے لگے گی یہ وکیر بن گیا تھا اس کال کا اور میں اس کو ساتھ ساتھ یہ سارا گیام دیتا جی کتی نہیں سنتا کان نا پہ گر ٹالنے لگ جاتا آج اس کو پورن ویوگ ہو گیا اور اب میں جو کہوں گا اس لئے ٹی اچھ میں نے کہا تاؤ دینا اس کے لئے گناہ ضروری تھا پھر وہ پوری خطہ پھر سنائی پھر پربو نے کہا آمنی دیوی اور دونوں نے اپدیس لیا پھر درمداز نے کہا پربو ایک دن کہا کہ مالک ایک بار آپ کا ست لوگ مجھے دکھا دو پربو اتما نے ایویڈنس تیار بھی کرنے تھے کہ آنے وار اس قریب میں اس یہ بچبی پی دی کے لئے یہ گوہ تیار کرنے تھے درمداز جی کو ست لوگ لے کر گئے تین دن اور تین رات بے ہوس پڑھا رہا سواست واثرہ چلتا رہا سارا ست لوگ کال کال دکھا کہ دیکھ وہ کھڑا جس کو بھگوان مانتے تھے یہ دیکھ اس کی سکل دیکھ تین رات دکھا برمہ اس کی ستھی تھی بتائی دکھائی وہاں کیا کیا وستہ ہوتی ہے درمراج کے پاس لے گئے نرک جیو دکھی ہوتے ہوئے دکھائے وہاں ست لوگ میں دیکھا پرمہ کو بیٹھے تقت کے اوپر اور ادھر سے گئے زندہ کے روپ میں وہ دوسرے روپ میں اور پھر جا کے اور جنل صور میں پرمہ زندے وڑا صور اس کے اندر سما گیا تب دھرم داس نے کہا اے بھگوان مجھے یہی رکھلو میرے داتا مجھے واپس مت بگڑی ہے وہ مت بھیجو بھگوان وہ تو کار کی نگری ہے ہمیں مہ مت گھالو مہ راج کار کی نگری ہے مہ را کھلیو مہ راج ہم سے بگڑی ہے کیا بتاتے ہیں وہ جاگ پتہ لا گیا کہ ہم اپنے پیر پہ آپ کو آڑا مار کر گئی تھے سب انہ جو وہاں رہتے ہیں ہم سن نے بتایا کہ تم نے گلتی آپ کی تھی درمداز تم سوم سو اچھا سے کال کے جال میں فسے تھے تو وہاں پتہ لگیا کہ وگوان ہمارے سے بگڑی ہے ہمارے سے گلتی ہوئی ہے ہمیں اکسمہ کر دو تب پرمیشور نے کہا درمداز ایسے نہیں ہو سکتا جس پربل اچھا سے تم ہمارے پاس یہاں آئے ہو اتنی پربل اچھا تمہاری وہاں مرت لوگ میں میرے اندر ہوگی تب میں لے کر آنگا اور تم کال کے جال میں فسے اس کے رنی ہوگے اس کے پرٹھوی روپی بیمان میں سرگ روپی بیمان میں تم گھوم رہے ہو اس گا نہ یو کار تمہ مزن کرنے نہیں دیتا ایسا کہ کر کہ تیسرے دن اس کی واطمہ کو واپس چھوڑ دیا اب ہم اتنے بیمان ہوگے اور پرمات میں نے کہا کہ میں کاسی بنارس میں جلاہے کا کام کرتا ہوں نیرو میرا مو گولہ مات پتا ہے نیرو اور نیما اور وہاں رہتا ہوں پر نجچی کوئی نہ کہ سچ مجھ یہی ہوگی یقین نہیں ہوا تو دھرم داس باندو گھن سے چل کر وہاں پہنچا بنارس آئے بنارس میں دیکھا اس جھوپڑی مو پر مات ما بیٹھے چرنوں میں سمر پڑھ دیا ہے وگن سچ مجھ پورن دیجیو دیوان کے دیوہو بھگتی دان مو دیجیو دیوان کے دیوہو جنم پایا بھولو نہیں کر ہوں پد سیوہو جنم پایا بھولو نہیں کر ہوں پد سیوہو بھگتی دان گرو دیجیو دیوان کے دیوہو درم داس کہہ بھگوان اور نہ چاہیے مجھے کچھ بھی مالک مجھے بھگتی دان دے دو یہاں تھا سنگ جنم ہوگے پرماتما بھی کہتے ہیں کیا مانگو کچھ ٹھر نہ رہائی دیکھت نین چلا جگ جائی ایک لگ پوت سوال اک نہ تھی اس ناراون کے دیوان باتی تو اب دھرم داس کہتا ہے بھگوان اور کچھ نہ چاہیے ترے داس میں بھگتی دان دے دو میرے مالک بھگتی دان گرو دیجیو دیون کے دیوہو بھگتی دان گرو دیجیو دیون کے دیوہو جنم پایا بھولو نہیں کر ہوں پد سیوہو جنم پایا بھولو نہیں کر ہوں پد سیوہو تیرث ورت میں نہ کرو نہ دیو لکھو جاہو تیرث ورت میں نہ کرو نہ دیو لکھو جاہو من سا وچا کر منا میرے اور نہ دو جاہو من سا وچا کر منا میرے اور نہ دو جاہو بھگتی دان گرو دی جیو دیون کے دیوہو جنم پایا بھولو نہیں کر ہوں پد سیوہو اشت سیدھی اور نون دھی بے کنٹ کا واسا ہو یہ میں تم سے نہ مانگ تا سب تھو تھری آسا ہو بھگتی دان گرو دی جیو دیون کے دی وا ہو بھگتی دان گرو دی جیو دی دی ون کے دی وا ہو جنم پایا بھولو نہیں کر ہوں پد سیوہو سکھ سم پتی پری وار دن اور سندر ناری ہو سکھ سم پتی پری وار دن اور سندر ناری ہو سپن میں اچھا نہ کروں گرو آڈ تمہاری ہو سپن اچھا نہ کروں گرو آر تمہاری ہو بھگتی دان گرو دی جیو دی ون کے دی وان ہو بھگتی دان گرو دی جیو دی ون کے دی وان ہو جیو 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 یہ آوہ گون نوہر کر اپنا کر لی جو ہو یہ آوہ گون نوہر کر اپنا کر لی جو ہو بگتی دان گرو دی جیو دیون کے دیوہ ہو بگتی دان گرو دی جیو دیون کے دیوہ ہو جنم پایا بسرو نہیں کر ہوں پد سیوہ ہو جنم پایا بھولوں نہیں کر ہوں پد سیوہ ہو درم داست جی کہتے ہیں بگوان مجھے تو کیول بگتی کا دان دو میرے داتا اور منس چنم ملا ہے اب پد سیوہ کروں پد سیوہ سیوہ من پوجا پد من ودھیوت سادنا پد تی آپ جو بتاؤں گے پر بھول کیول وہی سادنا کروں گا انہیں نہیں کروں گا تیرت برت میں نہ کروں نہ کوئی مندر پوجا ہو اور منسہ وچہ کرم نہ میرے اور نہ دو جاؤ یعنی من وچن کرم سے پر بھول قسم کھاتا ہوں آپ کے بتایا نصار کے بنا میں کوئی سادنا نہیں کروں گا پھر کہتے ہیں یہ اسٹھ سدھی اور نو ندھی ایک سدھی سب ساگر پیو ہے ایک سدھی جو بھو جل جیو ہے ایک سدھی آقا سے اڑ جائی ایک سدھی کچھ جل پیر نہ نائی کیسے ایسی ایسی ان آٹھ اور سدھیوں کو اور نو ندھی ان کو مالک مجھے ضرورت نہیں اور نہ بیکنٹھ میں نواز کرنے کی مجھے ہو سکتا نہیں یہ سب تھو تھری آسا سب یوز لے سہیے سکھ سمپتی پریوار دھن اور سندر ناری ہو پرماتوان سپنے میں بھی نہ مانگو آپ تے یہ آن تمہاری ہو کیونکہ پتا لگیا مالک یہ مانگتے مانگتے مر گئے مارا بکھاری پر ختم نہیں ہوا جیسے گریب دا صاحب جی کہتے ہیں تو یہاں اسی کو دورا رہے ہیں کہ پرماتوان یہ نہیں مانگو گا جندگی میں آپ چھے یہ تو ہمیں آپ پہ دو گیا آپ کے بچے ہیں مات پتا کو پتا ہو تاہیب سردی آ رہی ہے اپنے آپ بچوں کے وہ کپڑے تیار کر دیتا ہے وہ مانگو چاہے مت مانگو تو جب ہم ان کے ہی اس مالکیں ہو جائیں گے اس کو پہلے پتا میرے بچوں کو کیا ہو سکتا ہوگی آپ کو ترند رکھ دے گا لاکہ یہ وشواس کر کے دیکھنا دا تھا لیکن ہم گلتی کرتے ہیں ہم پدتی چھوڑ دیتے ہیں اس مالک کا جرا سا بھی نیم بھم کر گیا تو یہ کٹی نہیں سنے گا کار بلکل تیار بیٹھا ہے جیسے کہتے ہیں راجہ رام کی کار انگلی راجہ رام کی کار اُلنگی سیتا لنگو مزارے اے اے اب جب سیتا جی کو یہ کہا تھا سری رام نے سیتا جی نے جب کہا کہ یہ مرگ میرے لئے لاؤ تو سیتا رام نے کہا تھا کہ سیتا یہ مرگ نہیں یہ کوئی جال ہے لیکن جد پکڑ گی پھر کہنے گا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں پر ایک لکسمن سے کار لکسمن ایک میری بات سن لے یا تو میری تلاس میں آنا مت اور آئے بھی تو یہ منتر بول کر ایک ریخہ کھینچ کے آ رہا ہے جھوکوٹیا کے جاروں طرف اور سیتا کو کہہ دینا کہ اسے باہر نہیں جاوے چاہ کوئی بھی آوے جب کافی دیر سے رام نہیں آئے اور مارچ نے اوپر سے آکاس وانی کی ہائے بھائی مر گیا ہائے مر گیا تو سیتا نے کئی ایسے اب سبد کہہ دیا جس سے رام لکسمن نے جانا پڑا لیکن جاتے سے میں کہا کہ یہ بھائی کی آگیا ہے اس کار سے تو باہر مت آنا اس ریخہ سے باہر مت جانا اتنا رحم کرنا ہمارے پہ اب سیتا نے کہا ٹھیک نہیں جاؤں گی ادھر سے رامن جو ہے سادھو بن کر آ گیا اور کہا مائی بھکسا دو کہا کہ اندر آ کے لے جاؤ رامن جب آنے لگا تو ایک دم اس میں اگنی پھٹی اگنی کی لپٹے نکلی رامن دس قدم پیچھے اُڑ گھٹ گیا نہیں تو بھسم ہو جاتا تو کہا سیتا سے کہا کہ اگر بھکسا جانی ہے سادھو کتھ باہر آ کر دیجئے کیا تم مجھے ہنسہ کرنا چاہتی ہو اب یہ پوائنٹ بتانا چاہتے ہیں کبھی پرماتمہ کہ تم لاپروائی کرتے ہوں کال کے مارگ میں ستگر کے مارگ میں ذرا سی لاپروائی تمہیں کتنی بہنکر سے دو جائے گی تو سیتا نے سوچا سادھو ہے کیا فرق پڑا ہے اب ہی دے کر دو سیکنڈ میں واپس آ جاؤں گی آٹا ہی تو دینا ہے اب جو ہی اس نے باہر ہاتھ کرا وہیں سے پکڑ دی اور اٹھا لے گیا وہ جراسی لاپروائی کتنی مہنگی پڑی کروڑوں بکتی مر گئے سیتا کو چھٹوانے کے لئے اور رام اور لکشمن روڑوں کا پاگل ہو گئے اور کتنی دکھ پائی بارہ ورس تک اس کال کے رام کے جال میں پھسی رہی آہارک ملانا کوئی سنان کرنے کو ستھان ملانا تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں اس پد کو اس پدتی سے بھن مت کرنا کوئی بھی مریادہ بھنگ مت کرنا مریادہ بھنگ کرتے تمہارے اوپرہ ٹیک کال کا ہو جائے گا ٹھیک ہے جن کا بھی کوئی آپتی کا کوئی سمیں سنیوگ نہیں ہے وہ سے گلتیاں بھی کرتے رہیں گے کال ان کو تھپڑ کر رکھے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگے رہو اور جن کا سنیوگ آگے کوئی بہت بھینکر اس کا ہوتا ہے اور سناس سے اس نہیں ہوتے اور ان سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو پھر کال نہیں چھوڑتا کیونکہ پرماتمہ کا نیم ہے آدھاتری میں بتائیں گے ان کے وچن ہوئے تھے پربو کے ساتھ کال کے کہ جو میری مریادہ میں رہے گا تیری مریادہ میں رہے گا میں نہیں چھڑوں گا اور اس کے آنگے نت مستقر ہوں گا اور تیری مریادہ سے باہر آگیا وہ میرا ہوگا پربو اس پہ جبردستی نہ کریو یہ وچن بھروا رکھیں اور پرماتمہ یہ کہتے ہیں جب تک میری مریادہ میں جیو رہے گا تیرا تیر نہیں لگ سکتا لیکن ہم اتنے نادان بالک ہیں کہتے کہتے مریادہ توڑ جاتے ہیں ہم پرماتمہ یہ کہتے ہیں بھگتی چاہے کم کر رو دان بھی کم کرنا پر میری مریادہ سے باہر مت جانا پھر میں آف لے جاؤں گا اور ہم یہی گلتی کر جاتے ہیں ہم سماج میں زیادہ رہتے ہیں ان لوگوں کی کوئی مریادہ نہیں ان کی کوئی بھگتی نہیں تو مریادہ کہاں سے ہوگی اور مریادہ کے بنا یا بھگتی روپی فصل تیار نہیں ہو سکتی کسان کھیت میں چاروں طرف میڈ بناتا ہے وہ مریادہ بناتا ہے تو خاد اور پانی اس کا ٹھیک ٹھکانے رہتا ہے اور وہ ڈوڑ نہ ہو تو کہیں کا کہیں جائے گا وہ فصل صاف اس کی نیم بن سکتی سفل نہیں ہو سکتی تو اسی پرکار ہم نے اپنے پرماتمہ کی پرتیک نیم سکو نبھاتے ہوئے اس بھگتی کو کرنا یہ ہے درمدازی کہہ رہے ہیں کہ اب پد سیوہ کروں گا سیوہ من پوجہ اور پد مانے آپ کے بتائی ہوئی پد تھی ویتھی سے اور کوئی نہیں کروں گا پرماتمہ نہ تیر جاؤں گا نہ ورد کروں گا نہ کسی مندر میں جاؤں گا یہ سب بکواد ہیں یہ سادنہ ٹھیک نہیں تھی تو اس پرکار درمدازی کا کلیان ہوا بولو ستگردیو کی جائے آج سبہ کے ستسنگ میں بھگت آتما پرمیشور کبیل صاحب تتھا بھگت شری درمداز صاحب جی کا سمواد سن رہے تھے کس پرکار پرمیشور نے اپنی پیاری آتما کو کال کے جال کو سمجھایا پہلے داس بنے اپنے آپ کو ایک اگیانی کہا اور آدن یہ درمداز صاحب جی کو مہتمہ کہا یدی پہلے بار ہی پرمیشور یہ کہہ دیتے کہ تیری سادنہ گلت ہے تو گلت کر رہا ہے تو درمداز ایک نہیں سنتا اٹھ کر چلا جاتا اس کال کے جال سے نکالنے کے لئے پرمیشور نے کتنے طریقے ہمارے لئے اپنائے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پتا ہیں وہ ہمارے واسطوک آدھار ہیں آتما کے آدھار ہیں اور یہی ہماری سنبھال نہیں کریں گے تو اور کوئی ہماری سنبھال کرنے والا نہیں ہے انتر یا میئے کہ تُو آتم کے آدھارے جو تم چھوڑو ہاتھ تو ہمیں کنے اتارے پارے تو کیا کہا پہلے پراتھنا کی ہے ماتما جی مجھے کچھ مارک بتا دو میں بہت بھٹک لیا ایسا کہا تو دھرم داستی نے جو کیریات نے سن رکھی تھی اپنے گردیو سے گیان پراتھا پورا گروہ سے وہ بتانا پرہرم کیا تو اس میں سے پھر نسکرس نکال کر پرمیشور نے اس پیاری آتمہ کو کالکہ جال سمجھایا اس کے اوپرے سبد ہے گیان سنا دے ویدھی بتا دے او میرا کل لانے وقت میں ارض کروں گیان سنا دے ویدھی بتا دے او میرا کل لانے وقت میں ارض کروں دھرم داست تب یوں بولا ارسٹ تیرتھنا ہوں گا دھرم داست تب یوں بولا ارسٹ تیرتھنا ہوں گا گیتا جی کا پاتھ کرت ہوں اس وید مکتی پاؤں گا گیتا جی کا پاتھ کرت ہوں اس وید مکتی پاؤں گا رام کرسن کے گنگاؤں گا ملہ ساورگ میں اس تھان بھکت میں ارض کروں ملید مکتی پاؤں گا ملید مکتی پاٹں گا